اسلام علیکم میں ہمد آدھ سمروک پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا غیر معمولی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے تحریک انصاف کی سیاست دلدل میں پھس رہی ہے کیا عمران خان صاحب اس دلدل سے نکل پائیں گے یا نہیں اہم دن شروع ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کی سیاست کے حوالے سے اور پنجاب کے زمنی انتخابات ہیں بیس حلقوں کے زمنی انتخابات میں تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے عمران خان صاحب ان کی جماعت تگڑے پاؤں مضبوط قدموں کے ساتھ مضبوط ارادوں کے ساتھ یہ انتخابات لڑ پائے گی یا نہیں یہ سب سے بڑا سوال ہے کیونکہ تحریک انصاف تیزی کے ساتھ نیچے جا رہی ہے ایک تو ان کے گھرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے سیاسی طور پر عمران خان صاحب کو سپورٹ کہیں سے نہیں مل رہی عدلیہ سے سپورٹ مانگ رہے ہیں وہ نہیں دے رہی فوج سے سپورٹ مانگ رہے ہیں وہ نہیں دے رہی عوام کو باہر نکلنے کا کہہ رہے ہیں انتہائی مہگائی کے باوجود اس حکومت کی دو ماہ کی تباہ کاریوں کے باوجود عمران خان کے پیچھے لوگ نکلنے کو تیار نہیں ہیں تو پھر عمران خان صاحب کس طرح یہ انتخابات لڑیں گے یہ سب سے بڑا سوال ہے اور اس سے بھی بڑا سوال کہ کیا یہ بیس حل کے جہاں سے ارکان منعرف ہوئے تھے جو ارکان یہ ارکان تحریک انصاف کی ووٹ سے منتخب ہوئے تھے یہ سب سے بڑا سوال ہے عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ وہ لڑیں گے یہ انتخابات خود آئیں گے پنجاب میں بیٹھیں گے دو روز پہلے خان صاحب نے پنجاب آنا تھا لاہور میں آنا تھا نہیں آئے اور وجہ بتائے گی کہ جی خان صاحب نے کیونکہ جو اتوار کو وہ سینما شو پروٹسٹ کی کال دی ہوئی تھی وہ رات کو نو بجے نو سے گیارہ تو سینما شو ہوا کرتا ہے تو نو سے بارہ تو وہ سینما شو جو ہے وہ کے ٹائم پر عمران خان صاحب نے پروٹسٹ کی کال دے دی تھی تو اس میں تو لوگ نہیں آئے تھے عمران خان صاحب نے لانگ مارس کی کال دی اس میں لوگ نہیں آئے عمران خان صاحب نے پکارا فوج کو کہ میرا ساتھ دو اس حکومت کو گراؤ وہاں سے انکار آ گیا عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہا کہ جی میری مدد کرو وہاں سے کوئی مدد نہیں آئی تو اب عمران خان صاحب جو ہیں یہ جو انتخابات لڑنے جا رہے ہیں زمینی انتخابات جن میں سارا کا سارا ووٹ ان کا نہیں تھا بیس میں سے کتنے لوگ تحریک انصاف کے تھے اور کتنے بعد میں تحریک انصاف میں شامل ہوئے یہ اصل سوال ہے اور جس کا جواب یہ پڑا ہوا ہے کہ بیس میں سے آٹھ ارکان جو وہ تو آزاد حیثیت میں جیت کر آئے تھے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہرا کر آئے تھے اور پھر یہ آٹھ ارکان پی ٹی آئی میں شامل کروائے گئے تھے اور سب کو پتہ ہے کہ کس طرح یہ آٹھ ارکان باقی آزاد ارکان کی طرح یا اس سے پہلے باقی الیکٹیبلگز جو پی ٹی آئی میں شامل کروائے جاتے رہے ان کی طرح شامل کروائے گئے تھے تو باقی جو بچے بارہ وہ تحریک انصاف کے وہ لوگ جو جیت کر آئے تحریک انصاف کی ٹکٹ پر وہ مسلم ریگ نون میں شامل ہو گئے یا مسلم ریگ نون کے ٹکٹ پر انتخابات لڑیں گے سوائے علیم خان کے علیم خان میرا خیال انتخابات اب نہیں لڑنا چاہ رہے ان کا انٹریسٹ بھی نہیں ہے تو سترہ جولائی کا جو انتخاب ہو رہا ہے اس انتخابات کے لیے جو الیکشن کمیشن کے پاس میں نے کل آپ کو اپنے آخری بھی لاؤں میں گزارش کی تھی کہ ان کے پاس مخبری ہوئی تھی ان کو کہ جی اور جو کراچی میں جو کچھ ہوا جو لاہور میں ہوا یہ جو نظیر چوہان اور وہ گجر والے معاملے پر کراچی میں مصطفیٰ کمال اور وہ جو تحریک لبیک کے سعاد رزوی صاحب ہیں ان کے لوگوں کے درمیان جو فائرنگیں شائرنگیں ہوئی تو وہ سارے معاملے کو لے کر الیکشن کمیشن نے فوج طلب کر لی ہے فوج کی نگرانی نگرانی میں مطلب کہ انتظامات جو ہوں گے امن و امان کی امن و امان عطال کے لیے الیکشن کمیشن نے طلب کر لی ہے فوج کو کیونکہ کیا کیا کہتے ہیں لاتوں کے بہت باتوں سے نہیں مانتے لانگ باز میں بھی آپ نے دیکھ لیا عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میں سورت ڈی چوک پر پہنچوں گا لیکن جب ڈی چوک پہنچنے سے پہلے ایک نوٹیفکیشن کا مکھڑا کرایا گیا تھا عمران خان صاحب کو اور وہ نوٹیفکیشن تھا وزیر اعظم شاہبہ شریف صاحب نے نکال آتا وزارت داخلہ نے نکال آتا وزیر اعظم شاہبہ شریف صاحب کی ڈایت پر اس میں یہ تھا کہ جی پاک فوج کو ریڈ زون اور حساس علاقوں میں اسلام آباد میں تائنات کر دیا گیا ہے تو جب عمران خان صاحب نے پتا کیا کہ جی واقعی پاک فوج آ رہی ہے یا دوہزار چودہ کی طرح صرف وزیر اعظم کی خواہش اور فوج نہیں آئے گی تو پتا کیا کہ نہیں جی فوج آ رہی ہے تو فوج آ گئی تھی اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ پھر پیچھے اٹ گئے تھے دوڑ گئے تھے تو اب الیکشن کمیشنہ پاکستان چاہ رہا ہے کہ جی یہ جو ہے جو کراچی میں ہوا جو یہاں پر ہوا لاہور میں ہوا تو یہ سیاسی جماعتیں کہ یہ آپس میں لڑ بڑنا جائے اور ویسے بھی جو حکومت ہوتی ہے وہ کمزور پوزیشن پر ہوتی ہے تو حکومت کہیں بھی کوئی اور جگار تو لگا سکتی ہے فنڈ جاری کر سکتی ہے حلقے میں لوگوں کو خرید و فروخت کروا لے کچھ اور کر لے تھانے سے پہلے فون کروا کے لوگوں کہہ دے کہ یہ دردر ووٹ دے لیکن حکومت امن و امان کی صورتحال پیدا کرے گی تو اس کے لیے خود خراب ہوگا حکومت خود اس میں اس حکومت کے لیے مسئلہ ہوگا جس طرح خیبر پختول خواہ کے انتخابات میں آپ نے دیکھا تھا پہلے مرلے میں حکومت نے امن و امان کی صورتحال پیدا کی اور حکومت کے لیے مسئلہ ہوا جس طرح ڈسکا کے انتخاب دیکھ لیں آپ نے ڈسکا میں جو کچھ ہوا تھا اب وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ڈسکا کی طرح کراچی کے انتخابات جو ہیں امن و امان کی صورتحال پر کی وجہ سے انہیں ٹو فور زیرو کے منصور اپنا کل ادم قرار دیے جائے تھا کہ ہم بھی انتخابات دریں یعنی جو محچ ہو چکا ہار جیت کا فیصلہ ہو گیا وہ دوبارہ کروائے کیونکہ ہم تو کھیلے ہی نہیں تھے لاد بھی اتنے بھول گئے خان صاحب کہ اب وہ اس طرح لاد لے نہیں رہے تو بہرحال تو وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جس طرح ڈسکا میں ہوا اور جس طرح اپنا خیبر پختون خواہ میں ہوا تو حکومت کو کے لیے وہ زرد سر بن جاتا ہے مسئلہ حکومت پھر امن و امان کی صورتحال پیدا نہیں کر سکتی لہذا حکومت کے اوپر تو امن و امان کی صورتحال پیدا کرنے کا شک کم تھا اصل جو شک تھا الیکشن کمیشن کا بھی وہ امران خان صاحب کی طرف تھا کیونکہ امران خان صاحب وہ سلسل بیان دیتے رہے تھے کہ یہ لوگ جو منعرف ہیں ہلکوں میں نکل کر دکھائیں لوگ ان کی ایسی تیزی پھیر دیں گے لوگ ان کے بچوں کی شادیوں میں نہیں جائیں گے ان کے ساتھ ان کے بچے تعلیم اداروں میں نہیں جا سکیں گے یہ بزاروں میں نہیں نکل سکیں گے یہ شاپنگ نہیں کر سکیں گے وغیرہ وغیرہ تو اس کا ایک ادب ٹریلر دیکھا الیکشن کمیشن نے تو انہوں نے کہا نہیں یا فوج فوج کو انہوں نے بارہ آگیا کہ جی فوج جو ہے وہ امن امان کی صورتال دیکھے گی اگر کوئی اسی صورتال بن گیا تو فوج آ جائے گی اب میں پہلے جائزہ بتاتا ہوں آپ کو یہ جو بیس ہلکیں ہیں اس کے بعد وہ جو سیاسی طور پر امران خان کے جو گہرہ سیاسی نہیں سیاسی نہیں کانونی گہرہ تنگ ہو رہا ہے وہ اور اس کے بعد پھر جو غیر معمولی اجلاس ہو رہا ہے پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا انتہائی غیر معمولی اجلاس ہے یہ اجلاس جو ہے جس طرح پاکستان جن حالات میں گزر رہا ہے پاکستان معاشی حالات خطے کی صورتال اس تناظر میں اور پاکستان کے اندرونی سیاسی صورتال اس میں انتہائی غیر معمولی اجلاس ہے تو امران خان صاحب کیسے پس رہے سیاست میں سیاسی طور پر کانونی طور پر اور سیاسی طور پر اور یہ الیکشن جو ہے یہاں پر امران خان صاحب کے لیے کیا رکھا ہے کیا لے جائیں گے بابو آئیں گے تو بابو کو کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا اس بار لگ نہیں رہا کہ بابو کو کچھ ملے گا میں ذرا آپ کو موٹا موٹا حساب کتاب بتا دیتا ہوں کہ کیا تھا یہ جی حلقے جو ہیں یہ بیس حلقے ہیں پنجاب کے اور یہ حلقے ان میں جو پی پی سات راول پنڈی راجہ سگیر یہ آزاد حیثیت میں جیت کر پی ٹی ایمیں شامل کروائے گئے تھے یا ہوئے تھے انہوں نے ووٹ لیا تھا چورتالیس ہزار تین سو ترے سٹھ ان کے مقابلے میں دوسرے نمبر پر آئے تھے مسلم لیگ نون آئی تھی اور مسلم لیگ نون نے ووٹ لیا تھا بتالیس ہزار چار سو انسٹھ اب آپ سوچیں کہ یہ ٹوٹل ووٹ اگر دونوں مل جاتا ہے تو یہ ووٹ بن جاتا ہے چیاسی ہزار تقریبا چیاسی ہزار ہے ستاسی ہزار اب اگر یہ ووٹ چیاسی ستاسی ہزار ہے مسلم لیگ نون کا اور سگیر آزاد کا اس کا ہم بلدیاتی زمنی انتخابات میں ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے تو اگر یہ چالیس پچہ ہزار تک بھی پہنچ جاتا ہے تو تحریک انصاف کیا قریب قریب بھٹ گئے گی اور سب سے بڑا سوال جو میں آخر میں بتاؤں گا آپ کو جس کا جواب بتاؤں گا وہ یہ کہ کیا تحریک انصاف کو تقریب کینیڈیٹ مل بھی رہے ہیں کہ نہیں مل رہے اچھا جی ملک غلام رسول سانگا یہ آزاد ایسیت میں پی پی تریسی خشاب انہوں نے ووٹ لیا تھا انتر ہزار چھتیس یہاں پر بھی نمبر ٹو مسلم لیگ نون تھی سنتالیس ہزار سات سو ست سٹ یعنی کوئی ایک لاکھ سے زیادہ خیف ووٹ ہے یہ ملے گا چالیس پچہ ہزار ووٹوں سے یہ سیڈ بھی مسلم لیگ کیونکہ یہ اب مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر انتخاب لڑیں گے راجہ سگیر ہو گیا یہ غلام رسول سانگا ہو گیا جتنے بھی میں نام لے رہا ہوں یہ سارے کے سارے سوائے علیم خان وہ کے الیکشن نہیں لڑیں گے تو باقی سارے کے سارے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر انتخاب لڑیں گے کیونکہ یہ کمیٹمنٹ تھی اچھا سعید اکبر نوانی آزاد پی پی نوے بھکر ان سٹھ ہزار چار سو نوے ووٹ لیے تھے یہاں پر مسلم لیگ نون کے کنیڈیٹ نے پینتالیس ہزار چھبیس ووٹ لیے تھے دوبارہ یہ ایک لاکھ سے اوپر چلا گیا یہاں پر پی ٹی آئی کیا کرے گی تاہرہ یہ سید بھی نہیں رہے گی پی ٹی آئی کے پاس محمد اجمل چیمہ پی پی ستانوے فیصل آباد بہتالیس ہزار چار سو پانچ ووٹ لیے یہاں پر پی ٹی آئی کے کنیڈیٹ جو ہے نمبر ٹو پر تھے سینتیس ہزار نو سو سینتیس ہزار نو سو سترہ تیہتر ووٹ مسلم لیگ نون کے کنیڈیٹ نے یہاں پر ووٹ لیے تھے پینتیس ہزار ایک سو اپتالیس اب تالیس اور پینتیس یہ ملا لیں یہ تقریباً کوئی اسی ہزار کے قریب ووٹ بنتا ہے اور اسی ہزار پورا کا پورا ایک ساتھ نہ بھی ہو کیونکہ آہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے معاملہ تو بھی یہ سیڈ بھی آزاد جیت کر آئے تھے تو یہ بھی پی ٹی آئی کے حق میں نہیں جائے گی عبدالعلیم خان لاہور کی آقال کا ہے پی پی ایک سو اٹھاون باون ہزار تین سو انیس ووٹ لیے مسلم لیگ نون نے پینتالیس ہزار دو سو انیس ووٹ لیے یہاں پر بھی یہ سیڈ بھی لاہور کی سیڈ ہے یہاں تو پی ٹی آئی کریب کریب نہیں بھٹ گئے گی اچھا وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسلم پی ٹی آئی کے ساتھ ہونا کیا ہے این اے ون ڈبل تھری ذرا یاد کر لیجے گا نظیر احمد چوان یہ پی ٹی آئی کے تھے اور انہوں نے پی پی ایک سو ستر پہ الیکشن لڑا تھا جہاں پہ فائرنگ شائرنگ ہوئی چالیس ہزار آٹھ سو اسی ووٹ لیا مسلم لیگ نون نے اٹھتیس ہزار چار سو چتہالیس بالکل کاٹے کا مقابلہ اچھا جی محمد اب یہاں پر رزید چوان مسلم لیگ نون کے کینڈیٹ ہیں محمد امین ذلکر نے پی ٹی آئی سے تھے پی پی ایک سو ستر لاہور کا الکا ہے یہ پچیس ہزار دو سو پندرہ اور یہاں پر مسلم لیگ نون نے لیے بیس ہزار سات سو پینسٹ بہت تھوڑا ووٹ پڑا تھا ملک نومان لنگڑیال پی ٹی آئی یہ پی پی دو سو دو ساہیوال انہوں نے لیے تھے ستاون ہزار پانچ سو چالیس مسلم لیگ نون نے لیے تھے چوتالیس ہزار تین سو انچاس یہاں پر بہت زیادہ فرق ہے لیکن لنگڑیال صاحب جو ہیں ان کا اپنا ملک نومان لنگڑیال پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی سے مسلم لیگ نون میں آ رہے ہیں یہ جو دلچسپ فلکہ اب آ رہا ہے محمد سلمان نعیم آزاد پی پی دو سو سترہ ملتان انہوں نے لیے تھے پینتیس ہزار تین سو ووٹ اور یہاں پر پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی صاحب نے اکتیس ہزار سات سو چونتیس ووٹ لیے تھے مسلم لیگ نون انہوں نے اکتیس ہزار چھے سو پچیس ووٹ لیے تھے یہاں پر پیپلز پارٹی نے بھی اچھے خاصے ووٹ لیے تھے اب محمد سلمان نعیم کے سامنے شاہ محمود قریشی کے صاحب زیادہ لڑنے انتخاب زین قریشی صاحب شاہ محمود قریشی صاحب کا الزام تھا کہ ان کو جہانگیر ترین نے سپورٹ کر کے ان کو ہروایا تھا قریشی صاحب کو یہ حلقہ بھی کیونکہ یہاں پر پیپلز پارٹی نے سپورٹ کی ہے گلانی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے ان کے ساتھ تو یہ حلقہ بھی یہاں پر پیپلز پارٹی کا کیونکہ ووٹ ہے میں اوپر کہیں بھی پیپلز پارٹی کے ووٹ کا ذکر نہیں کر رہا وہاں پر پیپلز پارٹی کا تھوڑا بہت ووٹ ہے لیکن یہاں پر تگڑا ووٹ ہے تو یہاں پر بھی امکان یہ ہے کہ یہ حلقہ بھی پی ٹی آئی کو نہیں ملے گا زبار حسین وڑائچ پی ٹی آئی پی پی دو سو چوبیس لودھرہ ساٹھ ہزار آٹھ سو بہتر ووٹ لیا تھا مسلم لیگ نون نے اٹھالیس ہزار دو سو ترے پن ووٹ لیا تھا اب ظاہر ہے ان کا ووٹ مسلم لیگ نون کا ووٹ یہ ظاہر ہے زبار کا تو اپنا ووٹ بھی ہوگا زبار حسین صاحب کا تو یہاں پر بھی جو مطلب صورتحال ہے وہ مسلم لیگ نون کی حق میں نہیں ہے نظیر احمد خان پی ٹی آئی پی پی دو سو اٹھائیس لودھرہ 43 ہزار دو سو چھپن مسلم لیگ نون نے لیے انتالیس ہزار چھے سو انتر اب نظیر احمد صاحب جو ہیں وہ جو مرضی ہو یہ تگڑے کے نیڈیٹ ہے یہ جہاں سے الیکشن لڑتے وہ وہ اپنا ووٹ لے کر چلتے تو وہ یہ ہلکا بھی نہیں لگ رہا کہ مسلم لیگ نون ہارے گی فیدا حسین آزاد پی پی دو سو سینتیس آزاد تھے فیدا حسین آزاد آزاد ان کا تخلص نہیں ہے پی پی دو سو سینتیس بہاول پر انہوں نے ووٹ لیا تھا پانچ ہزار سوری چھپن ہزار آٹھ سو باسٹھ یہاں پر پی ٹی آئی نے سینتیس ہزار سات سو تریسٹھ ووٹ لیا تھا اب یہ بھی سید مسلم لیگ نون کی طرف ہی جا رہی ہے محمد تاہر آزاد یہ ہیں پی پی دو سو بیاسی لیا انہوں نے سینتیس ہزار سات سو چوتر ووٹ لیا تھے پی ٹی آئی نے یہاں سے ستائیس ہزار ایک سو ووٹ لیا تھے ایک سو اناسی اور مسلم لیگ نون کو پڑے سے پچیس ہزار چھے سو بائس اب خود ہی اندازہ لگا لیں آزاد تھے آزاد حیثیت میں جیت کر پی ٹی آئی میں آگئے اب وہ مسلم لیگ نون سے لڑ رہے ہیں مسلم لیگ نون کا بھی ووٹ ان کو پڑے گا تو مظلم فرق صاف نظر آ رہا ہے محمد سبتین رضا پی ٹی آئی سے تھے یہ پی پی دو سو تہتر مزفرگر چھتیس ہزار تین سو انہتر ووٹ لیے تھے آزاد وہ وہاں پر جو کینیڈیر تھے وہ نمبر ٹو پہ آئے تھے انہیں چوبیس ہزار ووٹ لیا تھا مسلم لیگ نون نے چودہ آزاد تقریباً پندر آزار ووٹ لیا تھا محمد عطا خان خوصہ آزاد پی پی دو سو اٹھاسی ڈیرہ اسماعیل خان ڈیرہ غازی خان انتالیس ہزار پانسو ندو ووٹ لیا تھا یہاں پر تحریک انصاف نے لیا تھا تیس ہزار ایک سو چونسٹھ ووٹ یہاں پر مسلم لیگ نون نے ووٹ نہیں لیا تھا آزاد ہے نمبر تین پر کیونکہ خوصہ صاحب آزاد جیت کر آئے تھے یعنی ان کا اپنا ووٹ ہے تو یہ بھی امکان ہے کہ یہ سیٹ پی ٹی آئی کے حافظ نہیں آئے گی میاں محمود خان پی ٹی آئی پی پی ایک سو چالیس شیخو پورا تین بتیس ہزار نو سو پینسٹھ اور یہاں پر آزاد تھا تو یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر پی ٹی آئی کچھ مضبوط ہو سکتی ہے یہاں پر دوسرے نمبر پر آزاد تھے محر اسلم آزاد یا آزاد انہی دوار تھے پی پی ایک سو ستائیس جھنگ ستائیس ہزار پانچ سو پینٹیس یہاں پر پی ٹی آئی نے مقابلہ کیا تھا چبیس ہزار سات سو پینسٹھ ووٹ لیا تھا اچھا جی آگے فیصل حیات جبوانہ آزاد یہ بھی جھنگ سے ہیں پی پی ایک سو پچیس انہوں نے اکاون ہزار پچاس ووٹ لیا تھا اور ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی نے اٹھتیس ہزار چھے سو انہتر چھے سو ننانوے ووٹ لیا تھا یہ بھی لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف ہی جائے گا زہرہ بطول پی ٹی آئی سے پی پی دو سو بہتر مزفرگر انہوں نے لیا تھا چوبیس ہزار انیس ووٹ اور آزاد ان کے سامنے سے یعنی مسلم لیگ نون یا پی ٹی آئی کا ووٹ نہیں تھا سترہ ہزار بہتر نمبر ٹو پہ وہ وہ ہوئے تو یہ سیٹ بھی چلی جائے گی مسلم لیگ نون کی طرف اسند کھو کر پی ٹی آئی پی پی ایک سو اٹسٹھ لاہور سترہ ہزار پانچ سو ناسی اور یہاں پر مسلم لیگ نون نے لیا تھا سولہ ہزار آٹھ سو بانوے یہاں پر ذرا کیونکہ یہاں پر کھو کر برادری میں ہی پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا ہے تو یہ والا حلقہ جو ہے تھوڑا سا مشکوک ہے کہ یہاں پر پی ٹی آئی مقابلہ کر سکتی ہے اب میں آتا ہوں جی یہ معاملے پر کہ کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف کو یہاں سے زیادہ سیٹیں ان میں سے نہیں ملیں گی کبھی امکان تو یہ ہے کہ تحریک انصاف خالی ہاتھ رہے گی لیکن ہو سکتا ہے دو تین چیزیں لے لیں اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو عمران خان صاحب جس نہج پر پہنچا ہے پہنچا چکے ہوئے پی ٹی آئی پر کوئی بھی کینیڈیٹ پیسہ لگانے کو اپتیار نہیں ہے پیسے سے الیکشن ہوتا ہے چھوٹا تھا الیکشن دو دو کروڑ تین کروڑ چار کروڑ سے نیچے کی گیم ہی نہیں ہے اب آپ سوچیں کہ پی پی ایک اپنا این نے ایک سو تین تیس پر انتخاب ہوا تھا لاہور میں پی پلز پارٹی کے اسلام گلنے الیکشن لڑا تھا اور مسلم لیگ نون کی تھی وہ جو جیت گئی آہ شاہستہ پرویز ملک صاحبہ یہاں پر جمشید اقبال چیما صاحب کو عمران خان صاحب نے ٹکٹ دیا تھا اور چیما صاحب نے اپنے آپ کو خود ہی ٹیکنیکل ناکاوٹ کروا دیا تھا کیونکہ پیسہ لگنا تھا پتا تھا کہ یہ سیٹ مسلم لیگ نون جیت جائے گی پیپلز پارٹی نے پیسہ لگایا پینتیس ہزار پلس ووٹ کر لیا آپ نے پانچ ہزار ووٹ سے پینتیس ہزار سے آگے چلے گئی پیپلز پارٹی تو پی ٹی آئی کو وہ پینتیس ہزار ووٹوں کی بھی توقع نہیں تھی لاہور کے حلقے سے اب پی ٹی آئی کے جو ہم نے اندر بمبو مارا رہا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کینیڈیٹس جو ہیں وہ ٹکٹ تو لے رہے ہیں لیکن بدلی کے ساتھ انتخابات لڑے گی عمران خان صاحب خود ابھی تک آج ہم جب بات کر رہے ہیں آج اکیس جون ہے اور اکیس جون کو بھی جو کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب نے ابھی تک کوئی الیکشن کی پراپر ایک ہوتی ہے نہیں کیمپین کا ماہول عمران خان صاحب نے نہیں بنایا کہہ دیا تھا میں خود آؤں گا اور یہ کروں گا لاہور آنا سا نہیں آئے تو عمران پی ٹی آئی کو کوئی کینیڈیٹ نہیں ملے گا کوئی پی ٹی آئی کے وہ جو فیننس کرنے کو تیار نہیں ہے بدلی کے ساتھ الیکشن لڑے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہے اس میں جیت کر آنے والا ایک سال کے لیے ایم پیو بنے گا زیادہ زیادہ ایک سال ہے ایک سال دو مہینے ایک سال دو مہینے کے لیے اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے اتنا پیسہ لگانے کی ضرورت کیا ہے یہ وہ پوائنٹ ہے اور عمران خان صاحب کی سیاست کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے پی ٹی آئی والوں کے کہ ہم نے کرنا کیا ہے ابھی لانگ وارچ کرتا ہوں ابھی نہیں کرنا ابھی صرف مہنگائی کے خلاف تحریک چلنی ہے نہیں ابھی میں امریکی سازش کے خلاف نکنوں گا ابھی میں بتاؤں گا ہم نے کیا کرنا ہے ابھی میں بتاؤں گا ہم نے ادھر جانا ہے یہ جو پولٹکس ہے عمران خان صاحب کی جلے بھی کی طرح سیدھی اس پولٹکس میں ظاہر ہے وہ ساری کی ساری پی ٹی آئی جو ہے وہ پسکے رہ گئی ہے تو ایک سوا سال کے لیے کوئی بھی پی ٹی آئی کا کینی ڈیٹ اتنے بڑے پیسے لگا کر اپوزشن میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے مسلم لیگ نون ان کی حکومت ہے ایک سوا سال میں حکومت کے مزے لینے کا جو چس ہوتا ہے وہ اور وہ لوگ بھی وہ ہیں جو پہلے بھی ایم پی رہ چکے ہوئے اور حکومت میں رہ چکے ہوئے تو ان کے لیے تو ہو جائیں گے پورے کے پورے پانچ ساتھ تو زیادہ تر جو یہ سیٹیں ہیں مجورٹی سیٹیں اور بلکہ آہ وہ جو واضح اکثیریت ہیں ان سیٹوں میں سے وہ تو مسلم لیگ نون کی طرف جاتی ہوئے نظر آ رہی ہے پھر ان کا ایمپیکٹ آئے گا آہ جو الیکشن کمیشن نے روکا ہوا ہے پانچ آہ جو ہیں مقصود نشست ہیں اقلیتی اور خواتین کی تو ان کا ایمپیکٹ ہو آئے گا تو مسلم لیگ نون کے پاس آرام سے بیس اک کے قریب سیٹیں آ جائیں گی اور جو بیس اک کے قریب سیٹیں آ جائیں گے تو مسلم لیگ نون کی سادہ اکثیریت اپنی ہو جائے گی پنجاب اسمبلی میں اور جو پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی اپنی سادہ اکثیریت ہو جائے گی تو جنہوں نے انر کان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دی تھی نا وہ پھر وہ مکھی کی طرح سر پیٹیں گے کہ ہم نے یہ کیا کر دیا ادروائز تو یہ لوگ پیپس پارٹی مل کے مسلم لیگ نون کو تھوڑا تھوڑا تنگ کرتے رہتے جس طرح قوم اسمبلی میں کر رہے ہیں قوم اسمبلی میں وہ جو پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن اپنا پارلیمانی کمیٹی کا جو قومی سلامتی کمیٹی کا جو جلاس ہونے جا رہا ہے وہ اتحادیوں کے مطالبے کی وجہ سے ہونے جا رہا ہے کیونکہ انتہائی اہم معاملات تھے تو پنجاب میں اگر یہ بھی سرکان منعرف صحیح پی ٹی آئی کے نام پر وہاں بیٹھے رہتے اور ان کے ووٹوں کے بغیر مسلم لیگ نون کی حکمت چلنی نہیں تھی اب تو مسلم لیگ نون کو پورا کا پورا صوبہ اٹھا کر دے لیا سمبل بیجارٹی کے ساتھ مسلم لیگ نون سترہ جنائی کے بعد حکومت کرے گی تو ایک یہ معاملہ ہے لیکن وہ جو میں پارلیمنٹی کمیٹی کے جلاس پہ آتا ہوں لیکن اس سے بڑا معاملہ اس سے بڑا نہیں لیکن اس سے پہلے جو معاملہ ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی سیاست کا ممنوع فنڈنگ کیس الیکشن کمیشن کے سورسز سے میری بات ہوئی کل انہوں نے کہا کہ جی آج جو ہے اس میں آخری دن ہے فگرز جو ہے وہ دیں گے اپنا آداد و شمار اور عقائق رکھیں گے رپورٹ کی صورت میں اکبر اس بابر صاحب کے وکیل اور پھر کیس کی سماعت ہو جائے گی وائنڈ اپ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے لکھے گا فیصلہ اور حکومت پی ٹی آئی نے اس کو روکنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا دیا کہ جی فیصلہ روکا جائے فیصلہ نہ آئے فیصلہ نہ آئے اب تک تحریک انصاف ہو گئی ہے ناکام اب دیکھتے ہیں کہ یہ ناکام ہو کر چھپ کر کے پی ٹی آئی بیٹھ جائے گی یا ابھی دوبارہ کسی بڑی عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آئے گی کیونکہ عدالتوں نے تو انکار کر دیا دنوں نے کہا کہ نہیں فیصلہ تو آنا ہے اب یہ نہیں ہو سکتا آپ کی مردی کے مطابق کے سب کو ایک ساتھ سنو اور یہ کرو وہ کرو تو یہ جو ہے فارن فنڈنگ یا ممنوع فنڈنگ کیس فارن فنڈنگ کو الیکشن کمیشن نے کہا کہ ممنوع فنڈنگ کہا جائے تو یہ جو فارن فنڈنگ عرف ممنوع فنڈنگ کیس یا ممنوع فنڈنگ عرف فارن فنڈنگ کیس جو ہے اس میں جو جاننے والے اس مقدمے کو جو انہوں نے فائل چیل اچھی طرح پڑھی ہے جو ہم نے بھی تھوڑا بہت کھنگالا ہے اس میں لگ رہا ہے کہ ممنوع فنڈنگ تو ہے اب ممنوع فنڈنگ کا ثابت جب ہو جائے گا جب الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد آ رہا ہے ایک لمبا سا پروسیجر ہے لیکن اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ لیتی رہی ہے تو ایک طرف انگوٹھی کا وزن پانچ کیرٹ دوسری طرف گھڑی کا بوجھ تیسری طرف فراغوگی کے قصے کہانیاں اور یہ بھی آ جائے سرٹیفکیٹ آ جائے کہ صادق اور امین جو ہے وہ جھوڑ مولتا رہا اور اس نے ممنوع فنڈنگ کی ہے لی ہے تو پھر عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ جس دلدل میں فسی ہے مزید تھسے گی اس میں نکلنے کا امکان کم ہو جائے گا اور اب آخری اور سب سے اہم ترین کیونکہ یہ سب سے اہم خبر تھی وہ یہ کہ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے اب یہ اجلاس پاکستان میں آپ دیکھیں اندرونی جس طرح خلفشار ہے جس طرح موشی حوالے سے میں کہہ رہا ہوں ڈالر روزانہ کی بنیاد پر اوپر جا رہا ہے معیشت سنبل نہیں رہی مفتا اسماعیل صاحب کہتے ہیں جی آج معاملات ٹھیک ہو جائیں گے کل ٹھیک ہو جائیں گے کل انہوں نے کہا تھا کہ جی آئی ایم ایف ایک آت دن میں جو پروگرام جاری کر دے گا مصمت پیشرفت ہو رہی ہے تو اس ساری صورتال پھر عمران خان صاحب روزانہ نیوٹرل 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 پکار رہے ہیں فوج کو روزانہ کی بنیاد پر بدنام بھی کیا جا رہا ہے کردارکشی بھی ہو رہی ہے پتہ نہیں کس کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں یہ ساری صورتال میں قومی سلامتی کمیٹی کا جو پارلیمنٹ کا پارلیمنٹی کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہنگامی بنیادوں پر کال کیا گیا ہے اور تاریخ کا فیصلہ کرنے سے پہلے ہی قومی سمبلی کا خال جو ہے وہ اس کے لیے ریکوزیشن دے دی گئی جو کل بتا دیا گیا کہ کس یا تئیس کو دو دن رکھے جائے رہے ہیں اور اس میں سے کسی دن یعنی کس آج ہے اور تئیس پرسوں تو اجلاس ہوگا کیا ہوگا اس اجلاس میں یہ سب سے اہم چیز ہے میں آپ کو گزارش کر دیتا ہوں کہ اس اجلاس میں باقی معاملات تو بریفنگ سوال جواب تو ہوں گے لیکن جو عمران خان صاحب کے دور میں طالبان کے ساتھ افغان طالبان کی صورت کی سہولتکاری میں یا کیا سالسی میں ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات شروع کیے گئے تھے سیز فائر ہوا تھا سیز فائر ناکام ہوا مذاکرات بند ہو گئے مذاکرات رک گئے پھر پتا پتا چلا کچھ دن پہلے کہ جی پاکستان سے ایک وفت گیا ہے طالبان ٹی ٹی پی کے ساتھ افغانستانی مذاکرات کرنے تو اس پر ایک بحث شروع ہو گئی کہ یہ مذاکرات چل رہے ہیں پیپلز پارٹی نے گزشتہ اتوار کو ایک اجلاس بلایا اور اس اجلاس میں پیپلز پارٹی نے مطالبہ کیا بلکہ اپنا موقف رکھا حکومت ہے پیپلز پارٹی تو انہیں کہا کہ جو طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں جو پیشرفت ہو رہی ہے کیا شرط شرائط ہیں کیا باتیں ہیں کیا ہوگا یہ معاملہ پارلیمنٹ میں لانا چاہیے کیونکہ پیپلز پارٹی کا ٹریک ریکارڈ ہے پیپلز پارٹی نے ملکل آپریشن شروع کیا تھا دوہزار آٹھ میں آٹھ نو میں تب بھی انہوں نے پارلیمنٹ کے ذریعے فیصلہ کیا تھا پیپلز پارٹی کی کوشش ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے سارے معاملات ہو پیپلز پارٹی کے ہی دور میں ہمارا ڈیفنس بجٹ تاریخ میں پہنی بار پارلیمنٹ میں اس کا بتایا گیا تھا کہ کتنے پیسے کہاں خرچ ہوتے ہیں اسامہ بن لادن والا واقعہ ہوا تو اس کے بعد پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کو ان کیمرہ بریفنگ دی گئی ایک بار نہیں کئی بار دی گئی اسامہ بن لادن کے معاملے پر سلالہ چیک پوسٹ اس طرح کئی بار اس طرح کے واقعات پارلیمنٹ میں لائے گئے اب پیپلز پارٹی نے مطالبہ کیا وہاں میں نیشنل پارٹی بھی آن بورڈ تھی انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ جی تالبان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے بات کیا ہو رہی ہے مذاقرات کیا ہو رہی ہے ان کی کیا شرائط ہیں ہم کیا گیو اپ کر رہے ہیں وہ کیا مانگ رہے ہیں ہم کیا دے رہے ہیں ہم ان سے کیا چاہ رہے ہیں کیا گارنٹی ہے کہ پہلے کی طرح ٹی ٹی پی جو ہے وہ مذاقرات کر کے سیز فائر کر کے پھر اپنے آپ کو دوبارہ ریسٹنٹ نہیں کرے گی اپنا نیٹ وک جو ہے وہ دوبارہ نہیں پھیلائے گی یہ ساری چیزیں سارے سوالات پارلیمنٹ میں آئے اور پارلیمنٹ میں آ کر مذاقرات کرنے والے جواب دیں بے شک مذاقرات کوئی بھی کر رہا ہے بتا ہے تو صحیح قوم کے نمائندے کو کہ ہو کیا رہا ہے نمائندوں کو یہ پیپلز پارٹی کا موقف تھا تو اس پر جو میرے سورسز کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے پر پارلیمنٹ کو بریف کیا جائے گا کہ مذاقرات کس نہج پر پہنچے ہوئے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا پتا تو ہوگا بلکہ یہ تو خبر بڑی ہائلائٹ ہوئی زبیولہ مجاہد جو افغان طالبان کے ترجمان انہوں نے ابن جیو نیو سے گفتگو کی تھی اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ مذاقرات جو ہیں وہ مکمل ہونے والے ہیں اور اس بار نتیجہ خیز ہو سکتے لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگر مذاقرات ناکام ہوئے تو پھر افغان طالبان کسی کو بھی پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دے گا تو باقی معاملات پاکستان کے ہو سکتا ہے وہ جو اس میں قومی سلامتی کمیٹی کے پارلیمنٹ کے اجلاس میں ہوں زیرے بحث آئیں لیکن جو میرے سورسز کہہ رہے ہیں میرے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اصل مدہ ہوگا طالبان کے ساتھ مذاقرات کس نہج پر پہنچے ہیں ہم کیا ڈیل کر رہے ہیں ان کے ساتھ اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ